موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئے ہیں وہ بیسکلی میمنو کی ٹریڈیشنل ڈیش پیمنی خوش سے کی ریسپی ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ریسپی کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں آئل لیں گے ہاف ٹی سپون زیرا ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اسے ایک سے ڈیل میٹ کیلئے فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں بیف ایٹ کریں گے بیف میں نے تین سو گرام لیا تھا اور ون بائٹ سائز بوٹی کٹ کر لیتی اس کی بیف کو آئل میں اچھی طرح فرائے کریں گے کہ پانی بلکل ڈرائے ہو جائے اور کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں بیف اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈرائے مسالے ایٹ کریں گے ون اینا ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ہز بے زائی کا نمک ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال میرچ اب تمام مسالوں کو بیف کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے اب اس میں ایک گلاس پانی دال کے اسے گلنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک بیف گلتا ہے ہم اپنی آگے کی اور تیاری کر لیتے ہیں ایک درمیان سائز کا ٹیماتر اور ایک درمیان سائز کی پیاس کو بڑے پیس میں کٹ کر لیا ہے اور ایک پیاس کو براؤن فرائے کر کے ان تینوں کا پیس تیار کر لیں گے اب کڑی کی تیاری کریں گے ایک باؤن میں ہاف کپ دہیں ایٹ کریں گے فور ٹو فائف ٹیبل سپون بھر کے بیسن ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ ہز بے جائے کا نمک ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پورڈر ون ٹیبل سپون حلدی پورڈر اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے بلکل اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ اس میں لمس نہ بنیں بیسکلی یہ ڈیش میمنو کی ڈیش کہلاتی ہے مگر آج کل اسے سب ہی بناتے ہیں اگر آپ نے اسے ابھی تک نہیں ٹرائے کیا تو میری ریسپی سے ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اچھی طرح بیٹر تیار ہو چکا ہے اس کا اب اسے ایک برطن میں ڈال کے پکنے رکھ دیں گے پانی آپ اپنے اکورڈنگ ٹو یور چوائس کے آپ کو کتنی تھک کر رہی چاہیے وہ آپ ایٹ کر دیجئے گا ایک دفعہ پھر مکس کر لیجئے گا کہ اس میں لمس نہ ہوں بلکل بھی یہ دیکھئے بیس سے پچیس منٹ گوش کو بھی ہو چکے ہیں گوش اچھی طرح پک چکا ہے اب اس میں ہم گرائنڈ کیا ہوا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹیماٹر اور پیاس کا اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اس میں اب اس میں ہاف کپ دہیں ایٹ کریں گے دہیں کو اچھی طرح پیٹ لیجئے گا مکس کر لیں گے اسے بھی اب اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو جکے ہیں بیف کا سالن ریڈی ہے دوسری طرف کڑی بھی ہماری تیار ہے اب ہم اس کا تڑکہ لگائیں گے باریک چوپ لسن زیرہ اور کڑی پتے سے اس کا تڑکہ لگا لیں گے نوڈلز بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لیے تھے کڑی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور سالن بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سرف کریں گے ایک باؤن میں نوڈلز لیں گے اب اس میں کڑی ایٹ کریں گے اب بیف ایٹ کریں گے ہر ایٹ کریں گے ہر ایٹ کریں گے چارٹ مسالہ پر سے سپنکل کر دیں گے اب ان تمام چیزوں سے اسے گارنش کر دیں گے جس میں میں نے سادی چپس لیے ہیں مسالے والے فنگر چپس ہیں مسالے والی پاپڑی ہیں اور تھوڑے نوڈلز کو میں نے چھوٹے پیس کر کے فرائے کر لیا تھا یہ دیکھئے اس کی فائنل لکھ اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا دھیان رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتا موسیقی